بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسامہ غازی آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آپ میں سے اگر کسی نے امریکی تاریخ پڑی ہے تو ان کو اندازہ ہوگا اور اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ امریکہ میں ویتنام جنگ کے خلاف اور جنوبی امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف کافی بڑے لیول پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے تھے اور اب ایسی ہی احتجاجی مظاہرے امریکہ میں اس وقت پلسطین جنگ کے خلاف جاری ہے اور ان احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے جو بائیڈن انتظامیہ کافی زیادہ دباؤ میں ہے اور اس وقت انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی امریکہ پر کافی شدید تنقید کر رہے ہیں یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں دیکھئے کولمبیا یونیورسٹی جو امریکہ میں ہے ان کے طلبہ نے اپنی یونیورسٹی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور انہوں نے حکومت کے خلاف بھی احتجاجی مظاہرہ کیا اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ان طلبہ نے یہ مطالبہ کیا کہ امریکہ جو اسرائیل کو فائنینشل اسیسٹنس دے رہا ہے ان کی جو مالی مدد کر رہا ہے اس کو روکا جائے کیونکہ اسرائیل اس وقت پلسطین میں پلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف ہے اور یہ جنگ جو اس وقت پلسطین میں جاری ہے اس کو پوری طور پر بند کیا جائے اس احتجاج کے بعد امریکی پولیس نے اور امریکی انتظامیہ نے ان طلبہ کے خلاف کے گراؤن کیا ان میں سے کافی سارے طلبہ کو گریفتار کیا گیا اور بہت سارے طلبہ کے داخلے بھی منسوخ کیے گئے جبکہ کولمبیا یونیورسٹی کے کلاسز بھی آن لائن شروع کی گئی لیکن اس کی وجہ سے اس تحریک میں مزید شدت آگئی اور اب نیو یارک یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیوں کے طلبہ بھی اس احتجاجی تحریک میں شامل ہو چکے ہیں اور وہاں پر باقاعدہ کیمس بنائی گئے ہیں جہاں پر طلبہ بیٹھتے ہیں اور اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی جتنی بھی سپورٹ کی جا رہی ہے اس کو بند کیا جائے اور ان احتجاجی مظاہروں میں یہودیوں نسل طلبہ بھی شامل ہیں وہ طلبہ بھی شامل ہیں جن کا مذہب یہودی مذہب ہے جو یہودی مذہب پر یقین رکھتے ہیں امریکی کانگریس کا ایک رکن کولمبیا یونیورسٹی گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کے دوران یہ کہا کہ یہ طلبہ اسرائیل کی تباہی کا مطالبہ کر رہے ہیں جبکہ جو بائیڈن انتظامیہ نے اور جو بائیڈن نے خود ان واقعات کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ یہ یہود مخالف واقعات ہے اب یہ چیز جو بائیڈن انتظامیہ کے لئے کافی مشکل بن سکی ہے کیونکہ امریکہ میں دسمبر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور جو بائیڈن انتظامیہ ہر صورت یہ چاہتی ہے کہ ان انتخابات کے دوران جو بائیڈن پھر سے کامیاب ہو جائے اور امریکہ کے صدر بن جائے لیکن اب جو طلبہ جو بائیڈن کے خلاف ہو رہے ہیں اور جو احتجاجی تحریک اس وقت امریکہ میں شروع ہو چکی ہے اگر وہ کامیاب ہوتی ہے اور جو بائیڈن انتظامیہ ان طلبہ کی مطالبات کو تسلیم نہیں کرتے جو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تسلیم نہیں کریں گے تو پھر ان انتخابات کے دوران جو بائیڈن کے لیے کامیابی حاصل کرنا کافی مشکل ہو جائے گا جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس وقت امریکہ پر کافی زیادہ تنقید کر رہے ہیں انسانی حقوق کی تنظیموں کا یہ کہنا ہے کہ ان طلبہ پر کریکڈاؤن کیا گیا اور ان سے اظہار رائے کا جو حق ہے وہ چین نے کی کوشش کی گئی اور اسی وجہ سے نہ صرف یہ کہ امریکہ پر انسانی حقوق کے تنظیمیں اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ تنقید کر رہا ہے بلکہ امریکی انیورسٹیوں کی دیگر طلبہ بھی اس تحریک میں شامل ہو گئی ہے اور اب یہ تحریک مسلسل شدت اختیار کر رہی ہے جو نیویارک کی انتظامیہ ہے نیویارک کی پولیس ہے انہوں نے نیویارک میں جو کیمپس تگائی گئے ہیں احتجاج کیلئے وہاں پر بھی انہوں نے ریڈ مارا کافی سارے طلبہ کو گرفتار کیا لیکن ان سارے انتظامات کے باوجود ان ساری کارروائیوں کے باوجود یہ تحریک میں جو ہے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس وقت جو بائیڈن انتظامیہ کے خلاف پلسطین کو لے کر ان کی جو پولیسی ہے اس وجہ سے کافی زیادہ نفرت امریکی نوجوانوں میں پائی جاتی ہے اور وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اور اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ انتہائی غلط ہے اور امریکہ کو اس چیز میں اسرائیل کا بلکل بھی ساتھ نہیں دینا چاہیے یاد رہی کہ جب سے غزہ کے اندر جنگ شروع ہوئی ہے تب سے امریکہ پر یہ الزام مسلسل لگتا آیا ہے کہ وہ اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل وہاں پر مسلسل مظالم کر رہا ہے لیکن اب اس چیز میں امریکہ کے طلبہ بھی شامل ہو گئے ہیں اور امریکہ عوام یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ امریکہ اسرائیل کے سر سے ہاتھ ہٹا لے دیکھئے ہم لوگوں کے علم میں ہیں آپ لوگوں نے شاید وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی اور اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہے تو آپ لوگ وہ ویڈیوز یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن کے خلاب بھی وہ جب بھی عوامی مقامات پر جاتے ہیں تو ان کے خلاب کوئی نہ کوئی انسان کوئی نہ کوئی امریکی شہری احتجاجی مظاہرہ کرتا ہے جو بائیڈن کے لئے ایک دوسرا مشکل یہ بھی ہے کہ جو عرب امریکنز ہیں جو اس وقت امریکہ میں آباد ہیں ان کو بھی کنونس کرنا جو بائیڈن کے لئے جو اس شیر لانے کے مترادب ہیں اپنی پالیسیز کی وجہ سے مرب امریکی طلبہ بھی جو بائیڈن کے خلاف ہو چکے ہیں ان احتجاجی مظاہروں کے بعد جو یہودی لابی ہے جو امریکہ میں اس وقت سرگرم ہیں اور کافی عرصے سے وہاں پر سرگرم ہے اور انہی کی وجہ سے امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے وہ ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہو گیا ہے اور میڈیا پر اس چیز کی بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان واقعات کو کوریج نہ مل سکے لیکن اب یہ چیز جو ہے انٹرنیشنل میڈیا نے اس چیز کو اٹھا لیا ہے اور اب یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے اور پوری دنیا کے نظرے اس تحریک پر ہے اب اس تحریک میں مزید کیا کچھ ریولپمنٹس ہونے جا رہی ہے وہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا پلحال آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اس وقت وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے پلسطین میں جو اسرائیل کر رہا ہے پلسطینی شہریوں پر اور وہاں پر جو بے گناہ پلسطینی مارے جا رہے ہیں ان کے لئے خصوصی دعا کیجئے اور ان کے لئے آواز اٹھائیے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ